بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو جناب کیا حال چال ہیں ریاض الیکٹری سکل یوٹیوب چینل کے ساتھ میرا نام ہے محمد ریاض پیارے دوستو آج ہم بات کریں گے کہ سولر سسٹم میں لائٹنگ اریسٹر کی تنصیب کیسے کی جاتی ہے اور اس کی پروٹیکشن کیوں ضروری ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک غلط انسٹلیشن آپ کے سولر سسٹم کو نقصان پہچا سکتی ہے ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ صحیح طریقے سے لائٹنگ اریسٹر کیسے نصب کریں تاکہ آپ کے سسٹم کی مکمل پروٹیکشن یقینی بنائی جا سکے لائٹنگ اریسٹر کی اہمیت پاکستان میں زیادہ تر انسٹللرز لائٹنگ اریسٹر کو سولر سٹرکچر کے ساتھ ویڈ کر دیتے ہیں جو کہ ایک غلط طریقہ ہے ہم آپ کو دکھائیں گے کہ اس سے آپ کے سسٹم کو کیسے خطرہ لاکھ ہو سکتا ہے اور صحیح طریقہ کار کیا ہے لائٹنگ اریسٹر کو سولر سٹرکچر سے کم از کم تین سے چار میٹر اوپر نصب کرنا چاہیے اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ آسمانی بجلی کے ممکن اثرات سے بچا جا سکے انسولیٹر کا استعمال اہم ہے تاکہ لائٹنگ اریسٹر اور دیوار کے درمیان کوئی برہراز رابطہ نہ ہو ہم نے سولر پینلز کا اپلیوٹڈ سٹرکچر بنایا ہے اور لائٹنگ اریسٹر کی تنصیب کے لیے ایکسٹینشن تیار کی ہے لائٹنگ اریسٹر کی انسٹالیشن کے لیے دیوار کے ساتھ راول پیٹس کی مدد سے باکس نصب کیے گئے ہیں یہ یاد رکھیں کہ اگر آپ کے پاس بڑا سٹرکچر ہے تو ملٹیپل لائٹنگ اریسٹر بھی نصب کیے جا سکتے ہیں ہمیشہ سٹرکچر سے تھوڑا ہٹا کر اور اچھی ہائٹ پل لائٹنگ اریسٹر نصب کریں تاکہ مکمل پروٹیشن حاصل ہو سکے امید کرتے ہیں کہ آپ کو اس ویڈیو سے فیدہ ہوا ہوگا اگر آپ الیکٹیکل انجینئر یا سولر سسٹم کے اسٹالیشن کے حوالے سے مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل ریاض الیکٹر سکل کو سبسکرائب کریں تینکیو اللہ حافظ موسیقی موسیقی